امام زہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے القبائر اس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اس میں ظلم کے تحت انہوں نے ایک گناہ کا ذکر کیا کہ ایک شخص مچھلیاں فروخت کیا کرتا تھا تو ایک دفعہ اس نے مچھلیوں کا شکار کیا اور مچھلیاں لی علاقے کی طرف فروخت کرنے کیلئے آ رہا تھا اس علاقے کا جو ایک چودری تھا اس نے ان سے مچھلیاں مانگی انہوں نے قیمت کا مطالبہ کیا اس چودری نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں علاقے کا چودری ہوں وڈیرہ ہوں مجھ سے رقم مانگتے ہو اس غریب نے کہا میں یہ فروخت کر کے اپنے بال بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلاتا ہوں یہی میرا ذریعے معاش ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو اس چودری نے کہا اگر نہیں دیتے ہو دوبارہ مطالبہ کیا غریب نے مچھلیاں نہ دی تو یہ شخص طاقتور تھا اس نے اس غریب کے موہ پہ دو تھپڑ مارے اور زبردستی اس سے مچھلیاں لے لی لے کر جب یہ گھر گیا اور مچھلیاں کاٹنے لگا تو ایک مچھلی کا کانٹا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا طبیبوں کے پاس علاج کے لیے گیا اب پہلے خون رستا رہا پھر پیپ رستنا شروع ہو گئی انگوٹھے میں سوجن بھی ہو گئی بدبو اتنی زیادہ کہ کوئی قریب نہ بیٹھ سکے اس دور کے طبیبوں کے پاس گیا طبیبوں نے علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا آخر یہ کہا گیا جب تک انگوٹھا نہیں کاٹا جائے گا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ مرض آگے بھی بڑھ سکتا ہے اس لئے مشورہ دیا کہ انگوٹھا کاٹا جائے چنانچہ ان کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا چند دن گزرے ان کے ہاتھ کی ہتیلیاں اور انگلیاں بھی خراب ہو گئیں اب اس سے بھی خون اور پیپ رسنا شروع ہو گئی بدبو آنا شروع ہو گئی دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا انہوں نے علاج معالجہ کیا کوئی فائدہ نہ ہوا پھر یہی کہا کہ ہاتھ کو کلائی سے کٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے بڑھ جائے گا تو دوسری مرتبہ اس کا ہاتھ کلائی سے کٹا گیا چند دن گزرے تکلیف اور بڑھ گئی یہاں تک کہ کوہنی تک سارا ہاتھ خراب ہو گیا پھر طبیبوں کے پاس علاج کے لئے گیا علاج کروایا کوئی فائدہ نہ ہوا انہوں نے مشورہ دیا ہاتھ کو کوہنی سے کٹنا پڑے گا ورنہ یہ مرض آگے بڑھ جائے گا تمہارا سارا جسم ناکارہ ہو جائے گا تو تیسری مرتبہ ہاتھ کو کوہنی سے کٹا گیا چند دن گزرے پھر یہ مرض اور آگے بڑھا کندے تک ہاتھ خراب ہو گیا اب اندازہ کیجئے یہ جو ہاتھ کٹتا تھا یہ بیداری میں اس دور میں تو بے ہوشی کے آلات نہیں تھے کہ بے ہوش کر کے آپریشن کیا جائے اب کسی زندہ آدمی کا بیداری میں اگر ہاتھ کٹا جائے اس پر کیا تکلیف گزرتی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جب چوتھی مرتبہ وہ طبیبوں کے پاس گیا پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے جسم میں بیماری سرائیت کر جائے اپنے ہاتھ کو کندے سے کٹوا چوتھی مرتبہ یہاں سے کٹوایا اب خون بہ رہا تھا راستے میں چیختہ چلاتا ہوا آ رہا تھا ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی پوچھا بھئی کیا ہوا کہا معلوم نہیں ایسی بیماری لگ گئی چار دفعہ عزو کٹوا چکا ہوں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا اس نے پوچھا یہ بیماری لگی کیسے اس نے کہا لگی اس طرح کہ مجھے کانٹا لگا تھا اس کانٹے سے انگوٹھا خراب ہوا پھر ہاتھ خراب ہوا اور بیماری آگے بڑھتی گئی اس بزرگ نے پوچھا جس مچھلی کا کانٹا لگا تھا کیا اس مچھلی کی قیمت ادا کی تھی کہا جی قیمت تو ادا نہیں کی تھی کہا یہ جو مچھلی کا کانٹا لگا اور تمہارا ہاتھ خراب ہو گیا یہ اسی مظلوم کی بددعا لگی ہے جاؤ اس سے معافی مانگو ورنہ اپنا ایک ایک عزو کر کے کٹوا دو گئے لیکن یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اب انہیں یاد آیا کہ میں نے تو اسی طرح اس شخص پر ظلم کیا تھا اور اس سے مچھلیاں زبردستی لی تھی اب یہ سمندر کے کنارے گیا اور تلاش کرتے کرتے وہ شخص اس کو مل گیا جب وہاں پر پہنچا اس کے قدموں میں گرا کہا مجھے اللہ کے لئے معاف کر دو میں نے تم سے مچھلیاں لی تھی قیمت ادا نہیں کی تھی تمہارے اوپر ظلم کیا تھا اس نے پہلے اس کو پہچانا نہیں جب انہوں نے تعارف کرایا تو انہوں نے پہچان لیا تو اس نے کہا مجھے اللہ کے لئے معاف کرو اس شخص نے معاف کر دیا پھر اس نے پوچھا تو نے بدعا کیا کی تھی کہا میں نے یہ کہا تھا اے اللہ یہ ظالم ہے میں مظلوم ہوں یہ طاقتور ہے میں کمزور ہوں اے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لیا میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی تو تم اللہ کی گرفت میں آگئے اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے اپنے عزو کو چار دفعہ کٹوا دیا کوئی افاقہ نہیں ہوا اب مجھے معاف کر جب اس غریب نے اسے معاف کیا چند دن گزرے تو بیماری ٹھیک ہو گئی تو اس لئے انسان ظلم سے بچے اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا انسان کو دنیا میں دیتا ہے آخرت میں تو سزا ملتی ہی ہے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ سعاد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز سعاد نشریات